موسیقی ہمارے سامنے ایک خور آرٹکل آیا ہے جو یہ لڑکی ہے اس کا جو بھگوٹی بھیل جی ہے ان کا آرٹکل آیا ہے ایک جرمن سی ویڈیو ہمارا سامنے آیا اس کو ہم دکھاتے ہیں آپ سب کو پہلے ایو آرٹکل میں بتاتا ہوں اس میں کیا پڑا کیا لکھایا اس میں یہ بہت سارے آرٹکل پہلے بھی پڑے ہیں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ہم اس کو یہ لڑکی جو ہے ایماندار سے سچائے سے لکھتی ہے تو ہمارا مقصد وہی ہے کہ جو لوگوں تک سچے چلی جائے اماندار سے جو لوگوں لکھ رہے ہیں ان کو اپیسیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ میں جڑے اپنے لوگوں کی بات رکھیں تو ہم ان کا آرٹیکل پڑھ کر سناتے ہیں جے جوار ساتھیوں آپ سبھی آپ نے ابھی تک میری ہر پوسٹ کو بھی سہر آیا ہے لیکن آج ایک بار پلیج پلیج ایک بار جرور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ سہر کریں تو انہوں ریکویسٹ کیے اس کو سہر کریں پلیج تو سبھی لوگ اس بات سے بات سے تو آواؤ آوگت ہیں کہ آج ویسوہ میں ایک ویسوہ ایک مہاماری سے گزر رہا ہے اور اس اور اس مہاماری کے چلتے نشیت کی نشیت ہے کہ ہم ویوشک مہامندی کی اور بھی بڑھ رہا ہے بڑھ چکے ہیں پر سوال یہ ہے کہ ہم اس مہاماری مہاماری سے کیسے بچیں دکشن ایشیاں کے سبھی دیسوں کے اس کے سبھی ناغریکوں سے میرا ویمر بن نویدن ہے کہ مہاماری کا مجاک بنانا بند کریں اور ساودانی رکھیں انہیں دیسوں میں جہاں بھی سے زیادہ پھیلا ہے وہاں مہاماری سے لڑنے لائق سویدائیں ہیں ارتبابستہ مجبوط ہے جنتہ ساکثر ہونے کے ساتھ سا شکشت اور سمیدار بھی ہے لیکن ہمارے دکشن ایشیاں میں نب ایسی پرتیست عام ناغرک آج بھی غریب ہیں نرکسر ہیں اور سامنا سمجھے ہیں اب ایسے میں جو اس سمسیہ کو گمبرتہ سے لے رہے ہیں اس سے نویدن ہے کہ وہ میڈیا سے جس کی پہنچ نہیں ہے انہیں اوگت کرائے اس کے لئے زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں کرنا کیول انہیں اپنے پریوار کے ہی لوگوں کو سترک کر دو کافی ہوگا اتنا زیادہ ڈڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی آج یہ پوسٹ کرنے کا خاص کارن ہے کہ اگر دکشن ایشیاں میں یہ وائرس پھیلتا ہے تو ایسا روکنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ہماری چکتسہ سویدائے بہتر نہیں ہے اور لوگوں میں جاگرکتا کا آوہ آباش نہیں ہے لیکن دنیا کے لوگ بہت کھیلے پرکرتی کے ساتھ لیکن پرکرتی بچ گئی پرکرتی لوگوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اس سے بچنا آم بات نہیں ہے گوہم مطر اور گوبر والے بکواس بچار رکھنے والے کی باتوں کو پورنتے انداز کریں آدھی واسی لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے میں سہمت ہوں لیکن ورطمان میں پرکرتی پوری ترے کھیل رہی ہے گرمی کے موسم میں برف گر رہی ہے اب ایسے میں یہ سوچ کر بیٹھے رہنا ہی کہ ہم آدھی واسی تو ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا یہ سوچنا پاگلپن ہوگا سب ہی انسان ہیں کشی کو بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کرپیا کر کے سابدانی رکھیں اور اس دیش کے پردھان منتری آدیش جنتا کرپو کی انپال نہ کریں کرپو تو خیر ہم نہیں مانیں گے کرپو تو کچھ سسٹم ایسا چل رہا ہے سارا سسٹم کہ جس کی وجہ سے دیش بربادی کی طرف جائے گا اس کا دھان نکھی سوات کا ان کا جو کھیل ہوتا ہے جو پردھان منتری ان کی کرپیو سے کچھ نہیں ہوگا شیرپ ان کی دوائی دارو کریں ان کا تب جا کر مان سکتے بھی کچھ کرنے لائک ہیں کچھ کریں گے یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کرنا کچھ نہیں ہے کچھ اور شرین تر چلتا ہے یہ تو ماننا چاہتے ہیں لوگوں کو جو بھی ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان ہے اسے برباد بلکل نہ کریں کیونکہ کب تک یہ وائرس ختم ہوگا اس کا کوئی انمان نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وائرس کی بجائے لوگ بھوک سے مر جائیں ایسا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ اگر وشو میں کسی ایک دیش کی ارتبابستہ ڈگماغ آ جائے تو انہے دیش مدد کو آگے آ جاتے ہیں لیکن پوری دنیا ایک ساتھ آرثک مہامندی کی تپیٹ میں آگے جائے گی تو ابرنے میں دسک لگ جائیں گے ورطمان میں کیول ساودھانی ہی اس کا اپائے ہے کبھی گرم پانی سے نہیں نہا نہاتے ہو پھر بھی اب روج گرم پانی سے نہانا تاکہ اگر گلتی سے کوئی بھی وائرس ہمارا سترک میں آئے تو وہ سماپت ہو جائے ہو سکے اور ہاں میری پوشٹ دیکھنے والے والو آپ کشی بھی دھرم کے ہو کتنا بھی آپ کے عشت کو مانتے ہو مجھے کوئی فرق نہیں ہے پڑھتا بس آپ اتنا یاد رکھنا کہ کوئی بھی مطلب کوئی بھی اوتار نہیں ہے نہیں لینے والا کوئی بھی مطلب کوئی بھی اوتار نہیں لینے والا بس ماں پرکرتی سوریش کے ارج کر دینا تھوڑا گرم ہو جائے آدھی باشی بھگوٹی بھیل درنے والے جو اور تو ساتھیوں یہ لڑکی جو ہے ہم نے بھی بولا تھا کہ پرکرتی کے ساتھ میں چھڑکانی کی ہے پرکرتی نے سماڑ لیے والے لیکن پرکرتی چل رہی ہے یہ صحیح ہے کہ قدرت کے کھیل میں جب قدرت کو چیلنج کرتے ہیں تو قدرت جو ہے کچھ نے کچھا بنا رنگ دکھاتی ہے تو وہ سب سسٹم کو علا کر دیتی ہے تو جیسے بھارت میں جو لوگ بے فیو کر ہو کر جی رہے ہیں بے خوف ہو کر سوچ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بلکس صحیح کر رہے ہیں کوئی گاؤں کا مطر چکا ٹھائی پردہ کوئی کچھ کرتا ہے تو ایک ویڈیو جرمنس آئی ہے جرمن میں جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو دکھاتے ہیں نمستے میرا نام راکیش ہے اور میں جرمنی کے فرانکپٹی شہر میں ہوں آج چھے دن کے بعد باہر نکلا ہو اور میرے جیسے کئی سارے لوگ ہیں جو آج کافی دنوں کے بعد باہر نکلے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ ڈر پوک ہیں لیکن جب تک اپنی ضرورت کی چیزیں ختم نہیں ہو جارہی ہیں کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی سوشل رسپونسیبیلیٹی ہے اور یہ ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جو ہمارے دیش میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کرونا بھارت میں آ نہیں سکتا فیل نہیں سکتا یا پھر میں بہت ینگ ہوں ہماری تیمپریچر بہت زیادہ ہے تو یہ سیم گلتی فیل نہیں سکتا یہ سیم گلتی جو ہے دو ہفتے پہلے اٹلی نے کی تھی سپین نے کی تھی اور پھر جرمنی نے کی تھی کیونکہ ان کا کاؤنٹ اگر آپ دیکھیں سٹیج ون جو ہوا تھا چار مارچ کو یہاں پہ صرف پانچ سو سے چھے سو کیسز تھے سٹیج 2 جو تھا چودہ تاریخ تو یہاں پہ چودہ تاریخ کو شاید پانچ ہزار کیسز تھے اور سٹیج 3 میں آج یہ پہنچ چکے ہیں انیس تاریخ کے وال چار دن میں یہاں کے کیسز جو ہے پندرہ ہزار کے آس پاس بڑھ چکے ہیں تو پلیز پلیز یہ گلتی آپ مت کیجئے ہمارے دیش میں گھر پہ رہی ہیں گھر سے باہر مت نکلیے کیونکہ ہمارے دیش میں اگر یہ فیل گیا نا تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ یہ دیش جو ہے یہ بہت ایڈوانس ہے ان کے پاس ہسپٹلز اور ان کا جتنا پوپولیشن ہے اس کے کمپیریزن میں ہسپٹلز اور وہ بہت زیادہ ہے ہمارے دیش کا پوپولیشن ہے 1.3 بیلین ہمارے یہاں اگر یہ فیلنا چالو ہو گیا تو روکنا مشکل ہو جائے گا اور یار یہ لوگ جو ہے نا یہ اتنے سوشل ہے نہیں یہ زیادہ ملتے گلتے ہیں نہیں پھر بھی ان کیا اتنے تیجی سے فیل رہا ہے اس کے کمپیریزن میں اگر ہمارا دیش دیکھا جائے ہم لوگ اتنے زیادہ ملتے ہیں اور بہت سارے تیوہار بہت سارے سوشل گیادرنگ ہم لوگ کرتے ہیں تو اگر ایسی اسی سپیڈ سے ہم لوگ ملتے رہنا تو بہت مشکل ہو جائے گا ہمارے دیش میں اور اگر آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یار میں تو ینگ ہوں اور مجھے اگر میرے میں آ بھی گیا تو میری امنیٹی اچھی ہے اور پھر ہوگا نہیں لیکن اگر آپ کے باڈی میں ہے آپ کو کچھ ہو بھی نہیں رہا ہے چھ سات دین تک آپ اس کو لے کے چل رہے ہو لیکن آپ جب گھر جاؤ گے تو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہے بچے ہیں ان کو اگر افیکٹ ہو گیا تو یار کچھ بھی ہو سکتا ہے تو باہر مت نکلئے بہت مطلب اس سے اچھا دیش بکتی دکھانے کا آپ کو اس سے آسان موقع مل ہی نہیں سکتا ہے کوئی آپ کو کئی ہتھیار لے کے بورڈر پہ جانے نہیں بول رہا ہے اپنی گھر میں بیٹھنا ہے بس گھر میں بیٹھے رہنا ہے تو یہی ہے کہ اپنے گھر میں بیٹھے رہی ہے بہت ساری چیز ہے ٹی وی دیکھوں موبائل بہت کچھ ہے اور گورنمنٹ اپنی طرف سے جو کر رہی ہے لیکن جب تک آپ لوگ گھر میں نہیں بیٹھو گے یہ رکے گا نہیں اور اگر پھر کرفیو والی سیچویشن آنے آگئی جیسے اٹلی میں ہے تو کرفیو کا مطلب آپ جانتے ہوں کہ جو ہمارے سینک جو بورڈر پہ ہے جو آلریڈی ہے ان کو پھر وہاں سے اٹھا کے پھر ان کو ہر جگہ سے شہر میں ڈپلوئی کرو اور پھر اپنی بورڈر کھالی کرو اس کے اپنے الگ ڈساڈوانٹیجز ہے تو ہمارے جو ہے سولجرز جس کی اتنے لوگ زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں وہ تو گھر سے باہر رہ کے سارے توہار جوار چھوڑ کے بورڈر پہ ہے تو آپ کو تو کوئی بورڈر پہ جانے نہیں بول رہا ہے اپنے ہی گھر میں رہنے بول رہا ہے تو پلیز اپنے گھر پہ رہیے اپنا خیال رکھئے اور سرکشت رہیے اور جو گلتی ہم نے یس جو گلتی اٹلی سپین فرانس جرمنی اندشو نے کی وہ پلیز ہمارے بھارت میں مت کیجئے اپنا خیال رکھئے جہیں تو ساتھ ہی آپ سب نے دیکھا اس میں جرمن سے وہاں وارے جو بھائی صاحب اس نے ویڈیو بھیجا تھا دیکھا ہم نے اس کو اٹھایا تک ہی سے فیس بک سے جو ہے وٹس اپ سے ابھی دیکھا اس میں کہ جو بھارت کے لوگ ناکامی ملو بےہودے بات کرتے ہیں کہ یہاں بھاری بیماری نہیں آئے گی یہاں پر ایسا نہیں ہوگا تو اس میں دیکھا کہ جو وہاں پر بھی ایسا ہی تھا ابھی وہاں پر کیا حالات ہو رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا اس میں سب نے کہ جو حالات گجر رہے ہیں بھارت پورا پورا ملک نہیں پورے ویسو ہی اس مہاماری سے گجر رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کیا ناوالا وقت میں کیا سا ہو سکتا ہے تو قدرت کے آگے واہی گروہ کے آگے رب کے آگے ارداس کرنے شیل سکتا ہے اور پرکرتی جو ہوتی ہے جب کھیل کھیلتی ہے اپنے تو سارا سربناس بھی کر سکتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ سبی کے سبی سابدھانی بڑھتیں گے اور جو گرم پانی یا جو لیتے رہے ہیں آپ نے پیتے رہے ہیں اس کو اور میرے خیال سے اور بھی بہت سارے ہیں اس میں جو اب سابدھانی بہت ضروری ہے سابون سے آدھوئے ہیں اور کشی کے پاس نجائے جس کو چھینک وگر آتی ہے فالتو کی تو اس میں سابدھانی سے بڑھتے ہیں اور ہم دونوں کا ان کا دھنیواد کرتے ہیں بھگوٹی بیل جی کا بھی اور اس بھائی کا بھی جس نے ویڈیو سینڈ کیا ہم آسے جرمن سے ان کا دھنیواد تینکیو سب کا اور وائس و مانو تا جوڑے ہیں سبی یہ آپ کا اپنا ٹی وی ہے لائک کرے پیچ کو اور اٹھاتے رہیں گے ہم سبی کے جب تک ہمارے جان ہے اس دنیا کے اندر تب تک ہم سچ بولتے رہیں گے اور چلتے رہیں گے اور دوڑتے رہیں گے سچے بولتے رہیں گے اور لوگوں کو جگہتے رہیں گے اور سچ ہی جندگی ہے اور جھوٹ ہی موت ہے تو ہم سچ بولیں گے اور لوگوں کو جگہیں گے خود بھی جگیں گے تینکیو سب کا وائس و مانو تا اٹھاتے رہے گا سب کی آواز لائک کریں پیچ کو تینکیو وائی کروچی کا خلصہ سلام علیکم جائے جہور سلام علیکم